سورہ قلم کی آیت ہے پچاس پر ایک آیت کا نمبر ہے اللہ کا فرمان دیکھو وَإِيَكَدُ الَّذِينَ كَفَرُ ایسے لگتا ہے یہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِيَبُسْوَرِهِمْ اپنی نگاہوں سے تمہیں پھسلا دیں گے اپنی نگاہوں سے تمہیں تقریب دینے کی کوشش کریں گے لَيُزْلِقُونَكَ بِيَبُسْوَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرِ یہ ترجمہ شاید سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ ہمارے نبی کے بارے میں ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کافر نگاہوں سے تمہیں تقریب دیں گے آنکھوں سے تمہیں تقریب دیں گے اس کی شرعہ لَمَا ابنِ قصیر رحمہ اللہ اس ان لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا گھورتے تھے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دے اس آیت کے بارے میں ابنِ قصیر کا لفظ ہے وَفِهَادِ الْآَيَةِ اس آیت میں دَلِيلُنَ عَلَىٰ أَنَّ الْعَيْنِ کہ بے شک نظر لگتی ہے اور نظر کی تاثیر ہے اللہ نے اس آیت کے اندر بھی بیان فرمایا قرآن کی دو آیتیں میں نے تمہارے سامنے ایک نبی کے بارے میں اور ایک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو آیتیں میں نے پڑھی ہے اللہ کے لئے مَسْو جمعہ مِمَسْو اللہ کے لئے میں گزارش کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے کر رہا ہوں اللہ کے لئے مَسْو جمعہ مِمَسْو غور سے سنو تمہاری زندگیوں کا سوال ہے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے ابنِ عباس رضی اللہ عنہما رابی حدیث ہے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق نظر لگتی ہے نبی کہہ رہے ہیں حق ہے نظر لگنا حق ہے نظر لگتی ہے اور ساتھ میں وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَبَقَ الْقَدْرِ سَبَقَتِ الْعَيْنِ اگر تخدیر سے آگے کوئی چیز جا سکتی تو یہ نظر میں اتنی طاقت ہے کہ نظر چلی جاتی اللہ اکبر سمجھنے والوں کے لئے اشارہ بس ہے اور سونے والوں کے لئے پوری بخاری پڑھ لیے تو بھی فائدہ نہیں ہے سمجھنے والوں کے لئے نبی کتنا بڑا لفظ بول رہے ہیں تخدیر یعنی تخدیر میں لگ دیا گیا ہے یہ اچھا رہے گا اچھا جیے گا مگر نظر میں وہ طاقت ہے کہ نظر سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تخدیر سے بھی آگے بڑھ سکتی اللہ اکبر مسلم کی حدیث ہے کہاں سے اس کو صحیح بولو گے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ابن عباس اس کے راوی ہیں دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ یہ حدیث پہلی بار جب میں پڑھا میرے رون پہ کھڑے ہو گئے کیا اتنی طاقت ہے نظر میں کیا نظر کا اتنا بڑا نقصان ہے آدمی کو اتنا نقصان ہو سکتا ہے نظر سے جابر بن عبداللہ عنہ بھی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر من یموت من امتی غور سے سنو اس لفظ کو میجارٹی میری امت کی جو مرے گی اکثر میری امت میں جو موت واقع ہوگی اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ و قضائح اللہ کی تقدیر کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد وہ ہوگی نظر اس کے بالعائن اکثر معجہ ہوگی وہ مرتے وقت گڈنی فیل رہے گا وہ مرتے وقت ہاتھ اٹک رہے گا وہ مرتے وقت کوئی مگر اصل وجہ جو ہوگی اللہ کی رسول جو کہتے ہیں رواہ البزار ابن بزار نے روایت کیا رجالہ رجال الصحی اور اس کے روایت صحیح ہیں کیا بولتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میجارٹی اس امت کی جو مرے گی نظر کی وجہ سے آدمی مر بھی سکتا ہے اللہ اکبر من بزاروں جو wystام من اس کے لئے انا لم اسے قرناب چر ن بھی انا چیل تو